نمسکار یہ ہے انڈی ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈی ٹی وی مدھی پردیش شتیسگر میں ہوں آپ کے ساتھ امرتیواری گوالی اور سہم خبر ہے جہاں بی جے پی لوگ سبا پرتیاشی کے دو سمرتھک گھٹوں کے بیچ گولی چلی اور اس گھٹنا میں بی جے پی کارکرتا کو گولی بھی لگی ہے بھارت سنگھ کشوہا کو بناہی دینے ان کے سمرتھک آئے تھے اور تب ہی کسی بات کو لے کر ویواد اور اس کے بعد گولی چلنے کی گھٹنا سامنے آئی بہرال جانکاری مل رہی ہے کہ گولی چلانے والے کو پولیس نے غرفتار کر لیا ہے گوالیوں سے اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں بی جے پی لوگ سبا پرتیاشی بھارت سنگھ کشوہا کے دو سمرتھک گھٹوں کے بیچ فائرنگ ہو گئی جس میں ایک بی جے پی کارکرتا کو گولی لگی ہے اور یہ دونوں گھٹ بھارت سنگھ کشوہا کو بدھائی دینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے دونوں گھٹوں میں فائرنگ ہوئی معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایک آروپی کو پسٹل کے ساتھ دبوچ لیا ہے معاملے کی جاچ کی جا رہی ہے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں گوالیر کی یہ تصویر کشوہا کو بدھائی دینے کے لیے ان کے ہی قریبی لوگ آئے ہوئے تھے اور دو گھٹوں کے بیچ کسی بات کو لے کر کہا سنے ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر گولی چل گئی جس میں ایک بی جے پی کارکرتا کو چھوٹ آئی ہے اس کا اسپتال میں علاج جاری ہے دوسری طرح پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے پسٹل بھی برامت کر لی اور آروپی کو غرفتار بھی کر لیا بچپا کارلے کے پاس گاندھی مارکٹ کے طرف فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ایک دھرمیندر نام کے ویکتی ہے ان کو گولی لگی ہے اور رستم نام کے ویکتی کو ابھی پکڑا گیا ہے جس کے پاس پسٹل برامت ہوئی ہے ابھی آگے کیا ان کا پرانا بیواد ہے اور کس کارن یہ سب ہوا ہے یہ تھوڑے جانکاری ابھی ایک بار لے کے ہم آپ کو آگے جو بھی ڈیٹیلی سب بتائیں ہاں شاید ان کا جو ٹکٹ کو لے کے ابھی جو کچھ جلوس چل رہا تھا اس میں دونوں پک شاید ہے اور ان کا شاید پرانا کچھ بیواد ہے لیکن ابھی جب تک ہم دونوں پکشوں سے ایک بار بات نہیں کر لیں گے پوری ستیتی کلیر نہیں ہوگی دیو شریبالی ہمارے سہی ہوگی گوالیر سے لائپ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ دیو جی بتائیں کیا کچھ ستیتی ابھی ہے اور کیا کچھ ہوا تھا بلکل امرت کل بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ٹکٹوں کا اعلان کیا ہے اور اس میں بھارت سنگھ کسوہ جو پورو بنتری ہے ان کو گوالیر لوکسابہ چھتر سے پرتیاسی بنایا ہے تو آج لگ بھارہ ساڑھے بارہ وجہ کے آس پاس بھارت سنگھ کسوہ جو مہاراج بھارہ جو گوالیر کا جس کو ہارٹ کہا جاتا ہے اگردہ مٹھتے ستر کہا جاتا ہے مکھ ویاپارک چنٹر ہے وہیں پر مکرجی بابن ہے اور مکرجی بابن میں وہ گئے تھے ان کا سواگت ستکار کا کارکم رکھا گیا تھا تو ان کے ساتھ بڑی سنکھیام ہے ان کے سمرتک لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں باجت ستکار کرتا ہوں کے علاوہ اور جب اوپر چلے گئے چھت پر جو دوسری منجل پر اس کا کاریانہ ہے تو وہاں جب کارکم چل رہا تھا اسی بیچے اچانک وہاں اپنا تپری پہلی اور پتہ چلا کہ وہاں نیچے دو لوگ کچھ لوگ دو گھٹ چھگڑا کر رہے ہیں اور نیچے دیکھا تو وہاں دو لوگوں میں گھتا گھتا ہو رہا تھا اور ایک دوسرے کی مارکویٹ کر رہے تھے اور تھوڑی دیر میں پسٹل نکال کے وہاں گولی چلنے کا بھی کام شروع ہو گیا تو اس کے قارن یہ بجا رہا ہے وہاں بہت بھیڑ دیتنی والی یہ سب سے ویستہ تم باجار ہے سب سے مہت تکون وہاں بھگدر بچ گئی افراد تپری مچ گئی دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر لی بی جے پی کاریال میں بھی تھوڑی دیر کے لیے افراد تپری مچی کیونکہ پتہ لگا کہ نیچے کچھ ہو رہا ہے حالانکہ تب تک یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے کارکرتا ہیں لیکن بعد میں جیسے ہی یہاں گولی چلی اور جھگڑا ہوا آس پاس پولیس تینات رہتی ہے مہاراج بارے پہ دوڑ کے پہنچی اور ان لوگوں کو دوچا تو اس میں ایک ویکتی کو پکڑا گیا جس کا نام رستم گرجر ہے اور اس کے پاس ایک پشٹل ورامت ہوئی اور ایک گھائل جس کو گولی لگی ہے درمیندر وہ بھی ملا دونوں نے بتایا کہ وہ اسی کارکرم میں آئے تھے اور ان کا پرانا بیواد ہے لیکن آج آمنا سامنا ہو گیا تو دونوں کے بیچ میں مواد ہوا دیو جی کیا کوئی جانکاری مل پائی ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پولیس کیا کچھ کہہ رہی ہے اور اس بیچ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس کارکرتا کو چوٹ آئی ہے اس کی استطحیق کیسی دیکھیں پولیس ابھی تکی صرف یہی بتا رہی ہے کہ ان کا آپس کا پرانا بیواد ہے اور یہ آج وہاں آمنے سامنے ہو گئے چونکہ دونوں ہی بھارت سینگ کسوا کے سمرتک ہیں اس لیے وہاں آمنے سامنے ہو گئے تو ایک بار وہ بیواد پھر خطرنا کسکتی میں آ گیا لیکن ابھی اس کی حالت ٹھیک ہے جو پولیس نے بتایا ہے اس کا آپریسن ہو گیا ہے گولی نکال دی گئی ہے دراحت کی بات یہ ہے کہ خطرے سے باہر ہے کارکرتا پر کہیں نہ کہ اس گھٹنا نے پرشاسن کے سامنے اور پرتیاشی کے سامنے بھی ایک بڑی چنوٹی پیش کی ہے نظر بنا رکھیے گا دیو جی آگے بھی اپڈیٹ لیں گے بہت بہت شکریہ خبر شوپوری سے جہاں بجلے گرنے سے کشور کی موت ہو گئی آکاشی بجلے سے دو مویشیوں کی بھی موت کی خبر ہے بارش اور توفان سے کئی جگہ پر پیڑ گرے ہیں اور تصویریں جو ہیں وہ بھیانت نظر آ رہی ہیں دیکھیں آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں شوپوری کی یہ تصویر ہے کسانوں کو خاصا رقصان ہو رہا ہے اور اس بیچ دو مویشی آکاشی بجلے کی چپیٹ میں آ گئے اور ایک یوک کی موت کی خبر ہے آکاشی بجلے گرنے سے ایک یوک اس کی چپیٹ میں آ گیا اور اس کی موت ہو گئی دو مویشیوں کی بھی بجلے گرنے سے موت ہو گئی اور صوبے میں موسم کا مجاز بدلہ ہے اور کیسی تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ ذرا آپ دیکھیں یہاں پر پیڑ گرے ہوئے نظر آئیں گے اولا ورشتی تیج بارش اور تیج ہوائیں چل رہی ہیں فصلوں کو تو نقصان ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل یہ بھی کی آکاشی بجلے کی چپیٹ میں بھی بیٹے دنوں بھی ہم نے آپ کو کئی تصویریں کئی خبریں بتائی تھی اور یہ تاجہ معاملہ جو ہے وہ شیوپوری سے جہاں پر ایک کشور کی موت ہو گئی اور دو مویشی آکاشی بجلے کی چپیٹ میں آ گئے تو موسم کا بدلہ ہوا مجاز ہے نقصان تو کھیتوں میں اٹھانا ہی پڑھ رہا ہے ساؤدھانی برتنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر ساؤدھانی ہٹتی ہے تو پھر مشکل بھر ایک تصویر نظر آتی ہے مہدی پردیش کے کئی ظلوں میں اولے گرنے سے فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے حالکہ شترپور میں اولے گرنے سے ہوئے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے راجس و ببھاک کا عملہ نقصان کا آقلن کرنے کے لیے سروے کرانے میں چھٹا ہوا اس سے پہلے بدیسر اور فلاری گاؤں کے لوگوں نے خراب ہوئی فصلوں کے معاوجے کی مانگ کو لے کر گھنٹو چکہ جام کیا اور پرشاسل سے معاوجے کی مانگ پھیک کل جو بھاری اولا رشتی ہوئی ہے اس سے نقصان ہوا تو آہت ہو کے کسان روڈ پر آ گئے تھے پر وہاں ریونیو کی ٹیم پہنچ گئی ہے سو بارڈ بجے سے ہی تحصیل دار وہاں پہنچ گئے انہوں نے سمجھائیش دی سبھی کسان سمجھ گئے ہیں چکہ جام کھل گیا ہے اور اب وہاں سروے کا کام چل رہا ہے تو سبھی جگہ کسانوں سے میرا نیویدن ہے کہ آپ چکہ جام نہ کریں آپ سوچنا دیجئے پٹواری آج فیلڈ پر ہے ہم سبھی لوگیں آپ سوچنا دیجئے ہم آئیں گے سروے کرائیں گے کرپیہ روڈ پر آ کر ٹرافک بادھت نہ کریں جس سے آپ کے لئے شاسن کے لئے دونوں کے لئے کھٹھنا یودپن ہو سکتی ہے چھتیس گڑ کا سورج پر اپنے گھنے جنگلوں کے لئے جانا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے سورج پر میں بڑے پیمانے پر پیڑوں کی لکڑیوں کی تسکری کی جاری ہے جلے میں ہو رہی اندھادند پیڑوں اور لکڑیوں کی تسکری جنگلوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے خاص بات یہ ہے کہ پرشاسن کو اس تسکری کی بھنک تک نہیں ہے ہمارے سنباداتہ امام حسن ایسے ہی جگہ پر پہنچے جہاں تسکر پیڑوں کی کٹائی کر رہے تھے وہی ادھکاریوں سے جب اس معاملے میں پوچھا گیا سوال پوچھے گئے تو ادھکاری کارروائی کی بات کہتے ہوئے نظر آئے ون بی بھاگ چاہے لاکھ دعوے کر لے لیکن اس کے دعوے کے سچائی ان تصویروں سے نجال آتی ہے جہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ارگی ون کر رہا جو چھیتر ہے وہاں پر ان کے جنگلوں میں یہ لکڑی کا کٹائی تسکروں کے دورہ جاری ہے جہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لکڑی کو کٹ کر اس کی سلیاں بنائی گئی ہیں وہیں آگے بھی کئی ایسے تسکر ہیں جہاں پر یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں وہاں پر بھی لکڑی کٹنے کا کام چالو ہے لیکن ہمارے دورہ یہاں سے ون عملے کو فون کر کے یہ بتایا گیا یہاں پر آنے کے لیے نہ تو ان کا فون اٹھتا ہے نہ ان کے لوگ آئے یہاں پر ون بھی بھاگ ہو چاہے پولیس کے لوگ ہیں کوئی بھی لوگ یہاں پر نہیں آئے اور ہم چونکہ اب اندر میں کتنے لوگ ہوں گے یہاں کوئی پتہ نہیں ہے اس لئے ہم بہاری چھتر میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جنگل کی کافی اندر چھتر ہے اندرونی چھتر میں ہم پہنچے ہیں تاکہ ہمارے جان کو بھی خطرہ نہ ہو ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہاری مہاترہ میں یہاں پر لکڑی تسکروں نے لکڑی کو کٹ کر رکھا ہوا ہے وہیں جو ون عملہ ہے اس کو بھنک تک نہیں لگ رہی ہے اس بات کی یا ہو سکتا ہے کہ ون عملے کے سیٹن سے ہی یہ لکڑی تسکری کا کام جو رو پر جاری ہو کیونکہ جو اورگی کا بہار پوری علاقہ ہے وہ مدی پردیس کے سیماوں سے لگتا ہے اور یہاں سے جو تسکر ہیں وہ آسانی سے دوسرے راجیوں میں یہاں کی لکڑیوں کو لے جا کر بیچتے ہیں حالانکہ ون عملہ اس پر سمیں سمیں پر چھوٹی موٹی کاروائی کر کے اپنی کھانا پورتی جعور کرتا ہے لیکن ایسے بڑے تسکروں کو کبھی بھی وہ اپنے گریپت میں نہیں لیتا ہے جس سے یہ آم طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلوں میں لکڑی کا کٹائی کس طرح سے جاری ہے وہیں اب اس خبر کے چلنے کے بعد کیا کچھ کاروائی ہوتی ہوتی ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی امام حشن NDTV سورجپور اس طرح کو بیچ کر کے اس کی بیٹ جانج کریں گے اور اس طرح کا جو بھی گھٹنا ہے اس میں اگر سٹاف دوسری ہوگا تو سٹاف تو بھی کاروائی لاپروائی اگر ہوگی ان کی تو ان کی بھی کاروائی کریں گے اور کوئی بھی اگر اس میں اساماجک تک تو یا کوئی اگر گروہ کا ہے تو اس پہ بھی ان کی بھی کاروائی کریں گے ویدیشہ میں لوگوں نے ایک اسثانیے بیجے پی نیتا کی پھٹائی کر دی جس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دراصل اسثانیے بیجے پی نیتا منوج رکوانشن ایک بائیک سوار کو ٹکر مار دی تھی جس سے لوگ بیجے پی نیتا پر فوڈ پڑے حالانکہ بعد میں پلس آروپی بیجے پی نیتا کو لوگوں سے بچا کر لے گئی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں جہاں بیجے پی نیتا آکروشت لوگوں کے بیچ میں گھرے ہوئے حالانکہ پلس کی ٹیم پہنچی اور بیجے پی نیتا کو اپنے ساتھ بچا کر لے گئی ویدیشہ کی یہ تصویر ہے جو کہ منوج رکونشن ایک بائیک سوار کو ٹکر مار دی تھی اور اس کے بعد استھانیے لوگیں کٹھا ہوئے آکروشت ہو گئے اور بیجے پی نیتا کی پٹائی کر دی حالانکہ بعد میں یہاں پر پلس کو جانکاری دے گئی پلس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور بیجے پی نیتا کو یہاں سے بچا کر یہاں سے چھوڑا کر لے گئی اب یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ویدیشہ کی یہ تصویر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ویدیشہ میں کس طریقے سے لوگوں کا گصہ فوٹ پڑا اور اس کی چپیٹ میں آگے بیجے پی نیتا ان کی گاڑی سے ایک استھانیے بائیک سوار کو چوٹ لگ گئی تھی ٹکر لگ گئی تھی جس کے بعد یہاں پر آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور بیجے پی نیتا کی گاڑی کو رکوا دیا اس کے بعد ان کی پٹائی کرنے لگے بعد میں پلس مہچی پلس نے بیجے پی نیتا کو یہاں سے بچا لیا حالکہ یہ تصویریں دیکھئے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور اس معاملے کو لے کر اب آگے کیا کچھ ہوتا ہے پر کہیں نہ کہیں یہاں پر ان وقت پر پلس کا پہنچنا بہتر اس استطیق کو کرنے کی کوشش اور آکروشت لوگوں کو شاند کرانے کی کوشش یہاں پر ویدیشہ سے نظر آئے بس ٹرشٹینڈ آئے تھے بس ٹرشٹینڈ سے گھر جا رہا ہے سانجیہ دی اور ہماری گاڑی آنگے جاری سائٹ سے پیچھے والے نے آکے ہمارے پیچھے گاڑی ماری کہ میری بیٹی پیچھے بیٹی تھی میرا بھائی پیچھے بیٹا تھا اور میں آنگ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے دیئے اور مطلب ایک دو لوگ تھے جیپ میں ایک تو بھگ گیا تھا ایک بھائی میں لگایا دور جان کھڑا ہوئا وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ گاڑی میں چلا رہا تھا اور داروپ ہوتی خبریں اور بھی ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہا ہے چل لوٹیں گے جوانوں نے جی سی بھی مشین چلا کر ایک نکس علی اسمارک کو ڈھاہا دیا ہے نکس علیوں نے اسمارک پوٹالی کے اور پال پارا کی جنگلوں میں بنایا تھا جسے گرشت پر نکلے جوانوں نے توڑ دیا تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ دن تیوارا کی تصویر ہے گرشت پر نکلے جوانوں کو ایک اسمارک نظر آیا اور اس کے بعد جی سی بھی مشین کی مدد سے نکس علی اسمارک کو یہاں جوانوں نے ڈھاہ دیا یہ نکس علیوں دوارہ بنایا ہوا اسمارک آپ دیکھ رہے ہیں جسے جی سی بھی کی مدد سے سرکشا بلو نے ڈھاہ دیا ہے نکس علیوں نے اسمارک پوٹالی کے اور پال پارا کی جنگلوں میں بنایا تھا یہ جو جگہ ہے یہاں پر گشت پر نکلے جوانوں کو اسمارک کی جانکاری ملی اور اس کے بعد اسے ڈھاہ آیا گیا ادھر جشپرز علی کے پتھل گاؤں میں اس بی آئی بینک کی برانچ میں دیرہا چوروں نے چوری کی کوشش کی لیکن اسفل رہے جس کے بعد انہوں نے بینک میں آگ لگا دی جس کے بعد دمکل کی گاڑی موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پائے گیا چوروں کی یہ گھٹنا چوری کی یہ گھٹنا اور یہ کرتوچ سی سی ٹیو میں قید ہوئی ہے پولس باملے کی جانچ میں جھٹی ہے آدھی رات میں پولس پیٹرولنگ کو سوچنا ملی کہ اس بی آئی بینک میں آگ لگ گئی ہے جس پر سے پولس نے ہائر بریگرٹ بلایا اور آگ بجھانے کا پریاس کیا جس میں آگ سے زیادہ نقصان نہیں ہو اور تطکال آگ بجھا لیا گیا لیکن آگ بجھانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ بینک میں چوری کا پریاس ہوا ہے اور اس کے لئے پولس نے جہاں تطکال ابھی پورنسک ٹیم اور ڈاغی سوٹ کو بلایا ہے اور اس کے ادھار پر آگے کروا ہی کی جائے گی اور سی سی ٹیو کوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں ایک سندگھ اس میں دکھائی دے رہا ہے اس کی بھی پہچان کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے چوری کی کوشش کی گئی لیکن جہاں انہیں کچھ ہاتھ نہیں لگا تو انہوں نے آگ لگا دیا آگ سے تھوڑے بہت ریکارڈ جلے ہیں اور باقی کوئی چھتی نہیں مدھی پردیش کے کئی ظلوں میں بے موسم بارش اور اولہ ورشتی کی چلتے کسانوں کی فصلوں کو بھاری نقصان ہوا ہے جس لے کر سی اے موہن یادوں نے سروے کرانے کے آدھیش دیئے ہیں دھتیا ظلے میں بے موسم برسات اور اولہ ورشتی نے کسانوں کی پریشانی بڑھا دی ہے یہاں ظلے میں پچھلے سات دنوں سے موسم خراب ہے پرشاسن کا کہنا ہے کہ فصلوں کو کتنا نقصان ہوا ہے آقلم کرنے کی بعد ہی پتا چل سکے گا مدھی پردیش کے کئی ظلوں میں بے موسم بارش اور اولہ ورشتی کی وجہ سے کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اسے کڑی میں ٹیکم گر ظلے میں بھی موسم کی مار نے کسانوں کی پریشانی بڑھا دی ہے ظلے میں کسانوں کی پچاس پریشت فصلیں خراب ہو گئی ہیں ظلے کے کسان سرکار سے معاوچے کی مانگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں سارا نقصان ہو گیا آپ پوری فصل گر گئی پھل مار ہو جاتی ہے اس میں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ اچھ 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 کتنے بیگا میں فصل گئی ہے اپنی پندر بیس بیگا میں بووے تھے کیا جوا ہے جوا ہے آنگے چنا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا وہ تو آدھے کٹ گئے تھے آدھے کٹ گئے تھے اس سائٹ دھنیا تھی تو وہ بھی خراب اب کیا چاہیتے ہیں آپ آپ سرکار سے معاوچے مل جائے کچھ بین سنگ پریہار کہاں کی ہیں آپ ممہوری کھلا یہ اولا وشتی ہوئی ہے اس سے آپ کا کتنا نقصان ہے اولا وشتی سے پوری پورے جوا گر گیا نیچے سونا گر گیا اور پہلے کچنا آئے کھڑی تھے سو وہ بھی پورے جھڑ گائے لاغ بھاک ساٹھ ستر پاسے نقصان ہو چکو آپ کیا چاہیتے ہیں آب آگے اب جے چاہیتے ہیں چھتیس گھڑ کے سی ایم وشنو دیو سائے نے اپنے نواز بگیا میں مکہ منتری کیمپ کاریالے میں بچوں کو پولیو ڈراب پلا کر پولیو مکت بھارت ابھیان کے شروعات کے اس کے ساتھ ہی سی ایم نے مکہ منتری سواست میتان یوجنا کی شروعات کی اس کے لیے ایک ہلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے نمبر ہے سات سات چھے تین دو نو نو شونی تین شونی گمبھیر بیماری کے فورن علاج اور صحیحوں کے لیے چھتیس گھڑ کی جنتہ اس نمبر پر سمپر کر لاب لی سکتی ہے سی ایم نے مہلا اور بچیوں کی سرکشہ کے لیے نونی سرکشہ رت کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس کے ساتھ ہی سی ایم نے کولہین جھریہ اور اس کے ساتھ پولس چوکیوں کا شبھارم بھی کیا ہے تاکہ کوئی مشکل نہ ہے اور استطیق کو بہتر کیا جا سکے نمبر جو ہلپ لائن نمبر جاری کیا ہے وہ نمبر ہے سات سات چھ تین دو نو نو شون تین شون اس نمبر پر سمپر کر مدد لی جا سکتی ہے اور ایک کوشش اس کے ساتھ ہی دو پولس چوکیوں کا ادھگاٹن بھی سی ایم نے کیا ہے آج یہاں چھوٹے بچوں کو پولس پولیو کا ڈروپس پلا رہے ہیں اور جس کا شروعات ابھی ہم کیے ہیں اس کے بعد بہت ساری مات آئے ہیں اپنی بچوں کے ساتھ میں ان کو سب کو پولیو کا ڈروپس پلایا جا گا اب مکمنتری سواست میتان نیوزنا اب سواست ستنگڑ کا ٹھیک رہے تو تین کروڑ جنتہ کا سواست ٹھیک رکھنا پڑے گا بیجے پی نے مہا سمند سیڈ سے چننیلال ساہو کا ٹکٹ کٹ کر روپی کماری چودھری کو پرتیاشی بنایا اینڈی ٹیوی سے بات کرتے ہوئے روپ کماری نے کہا کہ ان کا وزن مہا سمند میں سچائر سویدھا بڑھانا اور ریلوے کا بستار کروانا ہوگا انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی کے نیتریت میں دیش وکست راشت بنانے کی اور آگے پڑھ رہا ہے مہا سمند سے بھارتی جنتہ پارڈی کے پرتیاشی روپ کماری چودھری جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے سیدھے بات کرتے ہیں میڈم آپ کو بھارتی جنتہ پارڈی نے آپ پر بھروسہ جتایا ہے اور سٹنگ سانسط کو ٹکٹ کٹ کر کیا لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا چناؤ رہے گئی نیشت روپ سے بھارتی جنتہ پارڈی نے جو میرے کو مہا سمند لوگ سبح کا پرتیاشی بنایا ہے میرے اوپر بشواز جتایا ہے اس کے لئے میں پورے سیرسر نیتریتوں کا ہاردیک دیل سے آبھار بیاکت کرتے ہوں ہمارے دیش کے یہ سسری پردھان منتری آدھانی موڈی جی آدھانی امیسا جی آدھانی نڈڈا جی ہمارے پردیش کی ادھیا کراند دیو جی ہمارے مکہ منتری سام ماننی بشن دیو سائے جی ہمارے چتیزگرد کی پرہباری اوم ماثر جی سہ پرہباری نتین نوین جی ماننی پہون سائے جی ماننی جاموال جی سہید سبھی ورش نیتاؤں کا سبھی سیرسر نیتریتوں کا بہت بہت ہاردیک دل سے آبھار بیاکت کرتی ہوں آپ کے چھتر کو لی کر کیا ویجن رہے گا مہا سمبند لوگسوا سیٹ ایک بڑی سیٹ ہے اور سٹنگ سانسد کی ٹکٹ کٹی ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ سمبھاؤ ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کس کو کہاں کس ان کی یوگیتہ کھیمتہ اس ستیتیاں پر اس ستیتیاں کو دیکھتے ہوئے نیڑنے لیا جاتا ہے اور رہید بات سٹنگ ہمارے جو سانسد ہیں ان کا بھی سہیوگ ملے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی میں جو بھی پرتیاسی ہوتا ہے وہ پرتیاسی ایک پرتیق ماترہ ہوتا ہے ہمارا تو پرتیاسی کمل کا پھول ہوتا ہے اور اس کا اداہران آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہینے بھر پہلے سے ہمارا لوگ سبح کا کاریالہ کھل چکا ہے پرتیاسی کون ہوگا کیا ہوگا اس سے کسی کو کوئی تعلقات نہیں رہتی اور اس کے ساتھ ساتھ ویدھان سبح پورے آٹھو ویدھان سبح میں کاریالہ کھل چکے ہیں سارے کارے کرتا اپنے اس طرح پر کام پر لگے ہوئے ہیں ہمارا ویزن ہوگا ویقاس اور دیش کی یہ سسوی پردھان منتری جی موڈی جی نے اتنی ویقاس کی ہے اتنی یوزنائیں ہر ورگ کے لیے بنائی ہے تو ویقاس بڑا مدہ ہے اور ہمارے پاس انگینت کاریے ہیں جو ہم گنا سکتے ہیں ایک کوئی آپ کے دماغ میں چل رہا ہو کہ اب آپ چن کر جاتی ہیں سنسد میں پہنچتی ہیں تو مہا سموند کی تو آواز تو بنیں گے ایسا کوئی بڑا کام کرنے کا سوچا ہو دیکھئے یہ ہمارا جو لوگ سبح ہے کریسی پردھان کھیت رہے سینچائی سب سے بڑی سمسیا ہوتی ہے جس میں کچھ باندھیں ہیں جیسے کہ ادھاران کے طور ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی بھاجپا سے مہا سموند کے پردیاسی روپ مار ریجی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو ویجن ہے وہ چھتر کا وکاس ہے اور چھتر میں کریسی پردھان ہونے کی وجہ سے اس چھتر میں سچائی کی سبزہوں کو بہتر کرنا ریلوے کا بچھانا یہ پرات مکتہ رہیں گی رائے پرسل سلفکار علی انڈی ٹی وی کے لئے اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فیلال اتراہی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے انڈی ٹی وی مہدی پردیش شتیس نمسکار